نام سے پکاروں کیا نام ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ میں جب تمہیں کال کر رہا تھا جب میں گھر آ رہا تھا اور میں نے کال کیا تو میں نے جو ہے تمہیں کس نام سے پکارا جلدی سے بتاؤ ہائی اللہ کبھی در شرمہ ہے کبھی در شرمہ ہے کبھی در شرمہ ہے کاؤسر کی پسند کا گفٹ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں سلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے امید ہے خیرے سے ہوں گے مزے میں ہوں گے ناظرین ملتانی چینل پر ویلکم ہو گیا میجان کی ٹوٹیز چھوٹی چھوٹیز اینڈ پتلیز موٹی سوکیز آپ کو بہت سارا پیار امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹاک اور فٹ پارٹ ہوں گے اپنے خرچے پر خوش ہوں گے تو جی جناب ویڈیو اپنی شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے لائک ٹھوک دیں کیونکہ ہوتا ہے فری میں تو کر دو نہ آپ کا کیا جاتا ہے کڑیو اچھا کہتے ہیں رشتے رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے اور یہ احساس لفظوں سے ظہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے روئیے اور برطاؤں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے کوئی خموشی خموشی اختیار کر لینا یاد رکھیں خموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں ہے بلکہ ترجیحات کا فرق ہوتا ہے کیونکہ ہر بات اور ہر شخص کا کو جواب کا مستحق نہیں سمجھنا چاہیے یا نہیں ہوتا ہر شخص کو ہم جواب نہیں دے سکتے کوئی اس کا مستحق نہیں ہے کہ ہر بندے کو آپ جواب دیتے رہیں کہتے ہیں چپ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرلو چپ رہنا معاف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں خوش رہنے کا سب سے اچھا اصول یہ ہے کہ جہاں لگے آپ کی جگہ نہیں وہاں خموشی سے خود کو الگ کر لو بلکل بہت اچھی بات لکھی ہے جس نے بھی لکھی ہے تو خیر اچھا کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے اس لئے اگر کوئی برا اور ڈراؤنہ خواب دیکھے تو بائیں طرف تین بار تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اس عمل سے شیطان اس سے کوئی نوکسان نہیں پہنچائے گا بخاری کی حدیث ہے 3-2-9-2 اچھا جی اپنا ریویو رییکشن سٹارٹ کرتے ہیں نام سے بھکاروں کیا نام ہے تمہارا کانسر تو جی جناب بات کرتے ہیں نیگٹی ویڈیو سے دور رہیں گے اور کوئی بات نہیں کرتے اگنور درگزر کرنا بہتر ہوتا ہے پتہ مجھے عزمایت لیا جا رہے ہیں لگایا جا رہے ہیں لگایا جا رہے ہیں لگنے دیں اپنے ہی ہیں کوئی بات نہیں کوئی نہیں کہنے وہ اپنے مار کے چھانت سٹ دے تو اپنے جو ہوتے ہیں چھانوں پہ ماریں گے لیکن ماریں گے ضرور تو کوئی بات نہیں درگزر کرتے ہیں اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں خیر کس نام سے پھکاروں گنی کیا نام ہے تمہارا تو کون سر کس بات سے رونے لگی ساجے صاحب کے بلوگ پہ پہلے بات کرتے ہیں ساجے صاحب کا بلوگ جناب سبزیاں سبزیاں دکھاتے پھرتے ہیں فریج جو دکھاتے ہیں سبزیاں دکھاتے ہیں تازہ تازہ سبزیاں کھا رہی ہیں جناب کون سر ہیں اور فریج کے سبزیاں سبزیاں دکھائیں اور باقی اوپر فریج کے سبزیاں دکھائیں وہ خالی تھا برنہ جو عید گزرتی ہے تو اس میں کچھ حصہ گھر کا ہوتا ہے جو ہم لوگ عید کرتے ہیں تو اس میں گوشت جو ہوتا ہے کوسر کے فریج میں نظر نہیں آیا میں بھی یا تو تازہ لے کیا تھے ایک آج شاپر پڑا تھا زیادہ نہیں نظر آیا برنہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو وہ ان کے فریج میں نہیں تھا یہ پوائنٹ میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہیں تھا کیونکہ وہ تو ہوتا ہے آپ لوگ نے ماشاءاللہ اچھا خاصا بنایا ہے کافی ساری قربانی کیا ہے اس میں ان کا حصہ بہت سارا بنتا تھا یا تو سارا بانٹ دیا ہے یا پھر ادھر ابھی بڑے گھر میں دی فریجن میں پڑا ہے تو ادھر سے پھٹ لے کہ شاید ادھر جب بنانا ہو اسی ٹائم لے آنا ہو شاید یہ والا بھی ہو سکتا ہے سسٹم لیکن ایک دو شاپر نظر آئے ہیں زیادہ نہیں آئے برنہ جو ہوتا ہے جو گھر کا حصہ ہوتا ہے وہ کافی ہوتا ہے تو وہ ساری سب لا سکتے تھے لیکن فیلحال نہیں نظر آئے زیادہ خیر یہاں پہ تازہ سبزیاں ہی انہوں نے دکھائی ہیں اور سارید بھائی آپ کے ولوگ میں ستارہ کو دیکھانا چاہیے پر آپ کو کوسر 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 ہی دکھاتے رہتے ہو آپ کو چاہیے کہ اپنی جو ہے بڑی بیگم جو ہیں ان کو بھی دکھایا کریں کہ کومنٹ آ رہے تھے فج بھائی کو اور تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا کہ آپ صرف کوسر ہی اپنے ولوگ میں دکھاتے ہیں اچھا یہ بناتے بھی مختصر سے ہیں اب اس گھر سے نکلیں مصطفیٰ سے ہیلو ہائے کی ہے اور بتایا ہے وہاں پہ اس گھر میں کھڑے ہو کہ شروعات کی ہے ہائے ہائے ہیلو کیا حال ہیں آپ سب کے اپنے بچوں کے بارے میں کہا کہ بچے بہت پیار کرتے ہیں مجھے اور کہیں نہیں جانے دیتے مطلب میرے ساتھ ہی رہتے ہیں چیزیں چیزیں لے کے آنی ہوتی ہیں میرے ساتھ جاتے ہیں لے آتے ہیں اور کہیں ہمارا جانا نہیں ہو رہا لیکن جانے کو میرا بھی دل نہیں کرتا کہیں اور جب سے مصطفیٰ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی ہے تو اب جو ہے اس لیے بھی ہم لوگوں کا دل نہیں کرتا باہر جانے کو جلدی ٹھیک ہو جائے ہو جائے گا مصطفیٰ تو ہم ٹریپ کے لیے ضرور جائیں گے اور کہا ہے کہ بس مصطفیٰ ٹھیک ہو جائے تو ہم جلدی جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے جناب کوسر کے پاس جو ہے اور بچے کے پاس جو ہے وہ چلے گئے کہا کہ میں جو ہے اب ان بچوں کو ٹائم دے چکا ہوں اب جو ہے دوسرے مطلب بیٹے ابراہیم کو بھی ٹائم دینا ہے تو میں وہاں پہ جا رہا ہوں اس کو بھی ٹائم دوں گا لیکن کیا کروں وہ جلدی سو جاتا ہے جناب پہنچے اور کوسر نے دروجہ کھلا چھوڑ آئی نیند کے مارے تو دروجہ کھولا باجی کوسر نے کوسر باجی جو دروازہ کھول گیا اور کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ تھا کہتے ہیں میں فری جس آف کر رہی تھی کیچن میں کڑی تھی آپ کا مجھے پتہ چل گیا کہ آ گیا سجو اڑتا ہوا آ گیا لڈی ہے جمالو پا لڈی ہے جمالو پا پاتا ہوا آ گیا ہے خیر اس کے بعد جو ہے حال چال پوچھا اور کہا اپنی بات چیت ہوئی کیا کر رہی تھی حال چال پوچھا اور اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں اچھا مجھے یہ بتاؤ میں جب تمہیں کال کر رہا تھا جب میں گھر آ رہا تھا اور میں نے کال کیا تو میں نے جو ہے تمہیں کس نام سے پکارا جلدی سے بتاؤ ہائی اللہ کبھی در شرمائے کبھی در شرمائے کبھی در شرمائے تو کیتے ہیں میں کیا بتاؤں پھر تمہاری نام بیستی ہو جائے گی بیستی جی نہیں ہو جائے گی نہیں بتاتی میں تمہیں ٹھیک ہے نا تمہاری بیستی ہونی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں بتاؤ تو خیر نام نہیں بتایا انہوں نے ٹارٹل آپ نے رونے والا لگایا وہ تسجیو بھائی کے رونے کی میس دیکھتی رہی کہاں روئی ہے وہ کہاں روئی ہے تو مجھے لگتا ہے انہوں نے یا تو ستارہ بولا ہوگا یا کوئی جی ایف تو نہیں رکھی ہوئی اور کہ اس کا نام لے لیا ہو تو خیر انہوں نے جو ہے اس کا کیا کہتے ہیں نام نہیں بتایا اور نہ ریزن رونے کا بتایا کہ کیوں رونے لگی کہ در گئی تھی گھر میں جن بودھ آگے تھے کیا تھا روتے ہوئی کیوں نہیں دکھایا میں تو اس لیے دیکھ رہے گئی تھی کہ وہ رو رہی ہے یا پھر لڑائی ہو گئی ہے اچھا جی خیر وہ شنماتی رہی نہیں نام بتایا کہ بھئی میں نے تمہیں کس نام سے پکارا تھا بتاؤ نہ تو اس نے بتایا ہی نہیں اس نے کہا نہیں تمہاری بیجتی جائی ہو جائے گی تو وہ تو اس کی ہو جاتی ہے آپ نام بھی بتائیں یا بتائیں تو پھر لہا بتا دیتی تو بھا جی اچھا تھا ہم بڑے اس میں بٹھے تھے انتجار میں کہ آپ بولیں گی کس نام سے پکارا جوڑے آخر اہور کون آ گیا تو خیر یہ تھا ان کا بلو گردش میں آسمان کا تارہ ہوں آوارا ہوں جی ہاں آوارا ہوں ساجد صاحب کی بگ نظر آئی ستارہ کی بلوگ میں اور بگیں لے کے آئے ہیں نیو کونٹینٹ آنے والا ہے زبردست قسم کا اور ہزبند لائے کاؤسر کی پسند کا گفٹ کاؤسر کی پسند کا جناب گفٹ لائے ہیس بین ہیس جو بھائی کی چلاکیاں دیکھتے ہیں اچھا جی ساجد سے پوچھا ستارہ نے کل کا پرینک کیسا لگا مزا آیا نا تو ساجد صاحب بھی بڑے تھوڑے سے جیب سے ہوئے ہیں یہ اچھا پرینک نہیں تھا پرینک یہ اچھا پرینک نہیں تھا ہیں دوم لوگوں نے جا کیا اور باہر کھڑے تھے گھر کے باہر بڑی تازہ قسم سے تھنڈی تھنڈی ہوایں چل رہی تھی مزیدار موسم ہوا پڑا جناب یہاں ملتان میں بھی اسلام آباد میں بھی اچھا جی میں نے لگتا ہے میرا نا کیامرا صاحب نہیں ہے کر لیا میں نے اچھا جی پھر خیر سیتارہ نے بتایا کہ جو ہے کل ہم لوگوں نے جو گھڑی نکالی تھی آپ کے جیب سے نکالنے کا ہم لوگوں نے ایک ڈراما کیا تھا بچوں نے اور ہم سب نے تمہارے پاس سونے کی گھڑی ہے تو ہم تمہاری جیب سے اصل میں چابی نکالنا چاہتے تھے چابی ہاں کہ ہم پرینک کو منتقی انجام تک پہنچائیں جساجد نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں بھی جو ہے اب جو ہے تم لوگوں کے ساتھ پرینک کروں گا اور ایسا پرینک کروں گا اچھا نہیں ہوگا وہ والا پرینک بچے بھی شامل ہیں خیر اس کے بعد کچن میں کھانا شانا بناتے ہوئے دکھایا اور کہا سیتارہ نے اب سب جو ہے گیس کرو آپ سب گیس کرو کہ میں جو ہے اگلا کون سا ولوگ بنانے والی ہوں یہ پبلک سے کہا سیتارہ نے کافی سیفرنٹ کومنٹ آ رہے تھے اپنی اپنی مرضی کے لوگ اندازے بھی لگا رہے تھے اور خیر ویگ شک منگوائی ہیں ساجہ صاحب ویگ جو ہے تھوڑی سی اچھی نہیں لے کے آئے کیونکہ فل بالوں والی فل سیر والی جو ہوتی ہے ہیڈ والی وہ نہیں لے کے آئے اپنے لئے میرا خال میں جو لائے ہیں وہ صحیح لائے ہیں یا پھر وہ بھی سیتارہ کے لئے ہو سکتی ہے لیکن ہمیں اس کا مطلب کافی سارے کریکٹر اس میں دیکھنے کو ملیں گے جناب ملکہ والا ولوگ زبردست تھا بیوی نمبر ون والا ولوگ بہت زبردست تھا اور یس والا یس والا ٹھیک تھا لیکن جو بیوی نمبر ون والا اور ملکہ والا تھا بہت ہی زبردست جو ہے وہ ولوگ تھے اب اس کے بعد جو ہے یہ اگلا ولوگ جو آنے والا ہے اس کا بھی کانٹینٹ بہت زبردست آنے والا ہے جناب زبردست کانٹینٹ کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا شاید اس میں فن بھی ہوگا اور کافی اچھا گیٹ اپ شیٹ اپ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گا ساجد کو بھی جناب ویگ پہنائی اور سیدارہ نے خود بھی اپنے سر پہ ویگ رکھی اور اس کے بعد وہ ہی بتایا کہ صحیح نہیں لے کے آپ کو کیچر والی نہیں لے کے آنی تھی دوسری لے کے آنی تھی اور اس کے بعد بچے جناب ساجد صاحب سے کہہ رہے تھے بابا ہمارے پیسے واپس کرو ساٹھا حق اٹھے رک ہمارے پیسے واپس کرو ساجد صاحب کہتے ہیں سیدارہ کہتی ہے یہ بچے پیسے ماغ رہے ہیں تم ان سے پیسے لے لیتے ہو ہیں تیبہ تیبہ کہہ رہی تھی میرے پیسے واپس کرو ساجد صاحب کا کہنا تھا پتھان کا کرزہ اور بچوں کا کرزہ یہ کبھی نہیں اترتا کبھی بھی نہیں جتنی بار بھی آپ دے دو تو خیر آپ ساجد صاحب غلط غلط مثال دے گئے ہیں اصل مثال یہ ہے کہ بیوی کا کرزہ بیوی اور بچوں کا کرزہ ہم کبھی بھی نہیں چکا سکتے بیوی بھی پیسے جب دیتی ہے اکثر بیوی ایسے ہوتی ہے جب پیسے دیتی ہے تو وہ نکلواتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ لیکن وہ کہتی ہیں ہمارا کرزہ ابھی پورا واپس نہیں آیا یہ اکثر بیوی ہمیں ضرور ہوتا ہے اور بہت ساری بیویاں تو جیب سے پیسہ بھی نکال لیتی ہیں ہاں جیب سے بھی پیسے کافی لیڈیز ایسی کرتی ہے جیب سے پیسے نکال لینا تو مولوی حضرات سے بھی کافی بار پوچھا گیا یہ بیویاں جو ہے اکثر بیویاں بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم پیسے نکال لیتے ہیں ہزبن کو ہی ضرورت پڑ جاتے ہیں تو اکثر بیویاں پھر نکال کے دے دیتے ہیں یہ لو فلاں کام کر لو ہے پیانو پرانو ادھر ادھر وہ ہزبن کی کمائی چوری سے دینا وہ نہیں دینا چاہیے بغیر اس سے پوچھے لیکن باقی آپ گھر کے لیے یہ کر رہی خیر مثال آپ نے صحیح نہیں دی تھی بیوی کا قرضہ ہوتا ہے بیوی کا بچوں کا خیر ستارہ نے کھا ان کے پیسے آپ واپس کر دیں تو کہتے ہیں اچھا میں دے دوں گا اس کے بعد کلپ والا آپ لے کے آتے لیکن خیر کوئی بات نہیں اس ہی ایجیسٹ میں کر لوں گی اور اب ایک دن پہلے بتاؤں گی کہ ہم کون سا ولوگ بنانے والے ہیں میں کون سا ولوگ بناؤں گی یہ سسپنس رکھا ہے ستارہ نے اپنے ولوگ کا اور جناب عرفان بھائی اور ان کے بچے بھی ساتھ آگئے عید شاید نہیں ملنے آئے تھے تو عید مبارک بھی ملنے آئے اور پیزا شیزہ بھی لے کے آئے اور اس کے بعد ستارہ نے چائے شاید بنائی مریم دکھا رہی تھی جو گفت دیا تھا چائے شاید بنا کے اور اس کے بعد ستارہ نے فیملی کو دعوت بھی دی رہیلا بھابی کہہ رہیلا بھابی کو کورما بڑا پسند آیا زبردست قسم کا لگ رہا تھا تو انہوں نے کہا اب میری طرف سے آپ دعوت ہی دعوت ہے آپ نے میرے گھر دعوت لازمی کھانی ہے تو اس کے بعد جناب گلاس گلاس کے سیٹ دو سیٹ ساجد صاحب لائے اب مجھے نہیں پتا یہ ان کا کونٹنٹ تھا یا یہ ریال میں سچی میں ایسا ساجد صاحب نے کیا ہے تو خیر سیٹ جب لائے تو اس کے بعد انہوں نے کہا ایک کونٹر کا ہے اور دوسرا گلاس کا سیٹ آپ کا ستارہ نے کہا واہ یہ تو ایک جیسے لے آتے تو اچھا تھا اچھا لگتا لیکن آپ جو ہے الگ الگ لائے یاد میں تیری یاد یاد تو کونٹر کی پسند انہوں نے کہا جو آپ کو پسند ہے وہ ہی کونٹر کو پسند ہے ستارہ تھوڑی سہران ہوئی ہے یہ کیا بات ہوئی تو اس نے کہا ہاں میں نے کونٹر کو ورس پہ یہ گلاس پسند کروائے تھے اس کا مطلب ساجد صاحب دوسرے گھر کے لیے شاپنگ کرنے گئے تھے لیکن انہوں نے کہا چلو ایک سٹی دربی دے دیتے ہیں جی تو پھر جب آپ لے رہے تھے ایک جیسے لے لیتے یا پھر ایک ہی ڈببہ لے آتے ہے لیکن انہوں نے کہا یہ تو پھر اگلے بندے کو ٹینشن دینے والی بات ہے نا کہ ایک بندہ پہلی پریشان تو اتہ ہور ٹنڈا مار دو سرت یہ وہ والی پریشان نہیں ہے تو خیر انہوں نے جو ہے آخر جو ہے کہا کہ یہ تو بھئی اس کی پسند کیسے ستارہ نے کہ یہ کیا بات ہوئی آپ اچھا نہیں کر رہے خیر انہوں نے کہا تیبہ اور رمضان سے بھی پوچھا کہ تم لوگوں کو کون سے پسند ہے انہوں نے بھی پسند کیے جو ستارہ کو پسند تھے لیکن پھر وہ ہی بات ساجد والی کہ نہیں یہ تو اس کے ہیں تو ستارہ نے کہا آپ لے جاؤ ان کی اگر پسند تھی تو آپ پھر ادھر ہی لے جاتے آپ میرے پاس نہ لے کے آتے لیکن یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ ان کے لئے پسند سے لے کے آئے ہیں اور میرے لئے رینڈم لیا آپ نے کوئی ڈیزائن اٹھایا اور آپ لے آئے لیکن ہمیں یہ والے گلاس پسند ہیں تو گلاس پہ بحث مباحث دونوں کا ہوا اور اس کے بعد نرازگی تھوڑی سی دکھائی اس نے کہا نہیں آپ دونوں لے جاؤ میں خود ہی جا کے اپنے لئے پسند کر لے آؤں گی آپ لوگ خوش رو تو تس ہی خوش رو بس میں کوئی بات نہیں خود دی جاؤں گی خود پسند کر لاؤں گی ساجد صاحب یہاں پہ آپ نے غلط کی ہے ساجد کی چلاکیاں یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک بیوی کو ورس اپ بھیج دیا پکچر پسند کر والی دوسری کو آپ نے کہا خبر ہی نہیں لگنے دیں گے تو ایسی بات نہیں ہے یہاں پہ آپ نے غلط کی ہے سجد صاحب یا پھر میبی ان کا یہ جو ہے ساجد صاحب ویسے ہی مذاق کر رہے ہوں اسی گھر کے لئے لائے ہوں دو ادھر سیٹ لے جائیں دو ادھر لے آئیں یہ بھی ہو سکتا ہے میبی تو خیر یہ تھا ان کا vlog review reaction لیکن وگیں بڑی اچھی لگیں new content آنے والا ہے ستارہ کا trip کی جانے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں شاید میبی recovery ہو رہی ہے بچے میں ماشاءاللہ کافی بہتر ہے ڈاکٹر سے حال چال پوچھیں گے پھر اس کے بعد ہی یہ لوگ جو ہے ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم لوگ لے کے جائیں یا نہ لے کے جائیں بچے کو تو خیر جیتے رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں وسدے رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے ابھی اجازت دیں اللہ حافظ